بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں فرمان غازی ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ عشان نام کے معنی کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لفظ اشنن سے بنا ہے اور جو عربی لکشنریاں ہیں جیسے مصباح اللغات لسان العرب اس کے اندر اشنن سے جو مادہ ہے تو اس کا ایک لفظ دے رکھا ہے اشان یعنی اس مادے سے اصل جو لفظ ملا ہے وہ ہے اشان اشان اور اشان یعنی شین کے اوپر تشریف کے ساتھ اور اسی طریقے سے اشان اس کے معنی عربی لکشنری کے اندر عربی لغات کے اندر اشان کے معنی دے رکھے ہیں بچی ہوئی ردی خجوریں اسی طریقے سے ایک معنی اس کے دے رکھے ہیں خجور کی شاق کی جڑ تو اس معنی کے اعتبار سے اشان نام لڑکے کا رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ معنی اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اور اشان جو لفظ ہے آئین کے نیچے زیر کے ساتھ یہ اس وزن پر عربی کتوب کے اندر تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ ہم کو اس وزن پر نہیں مل پایا یعنی عربی زبان کے اندر اشان نام نہیں مل پایا ہے اشان کے بجائے اشان نام ملا ہے اشان نام ہم رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور حدیث کے اندر ہمیشہ اچھے معنی والے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں اور اچھے معنی والے نام رکھیں کیونکہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ اشان یا اشان نام کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں ایسی طریقے سے جو نیک لوگ گزریں انبیاء کرام صحابہ کرام ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ عالم